مجبوریاں نے کرا دے حالات ایسے نہیں سامدیکو ہم جنیدہ شیخ جنیدہ شیخ کے نیو ویلوگ کے ساتھ خوش آمدید آج ہم بات کریں گے لیبر ڈے کے بارے میں آپ کو باتا یکم مئی ہے اور سب کو چھٹی ہوگی آپ سب اپنے بچوں کے ساتھ آفیسز کلوز کر کے انجوائے کہہ رہے ہوں گے کچھ لوگ سو رہے ہوں گے کچھ لوگ فیملی کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے نکلے ہوں گے اور جن لوگوں کے لیے دن ڈیزائن کیا گیا وہ ابھی بھی مزدوری کہہ رہے ہوں گے یہ جو لیبر ڈے آپ کو باتا انٹرنیشنل ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ کنٹریز میں ڈیفرنٹ اور پہ یہ منایا جاتا ہے اور ان ڈیفرنٹ کنٹریز میں آپ کو بتا ہے ایشیا امریکہ یورپین کنٹریز میں منایا جاتا ہے کچھ کنٹریز میں نہیں منایا جاتا ہے جہاں پہ پوری پاکستان عوام چھٹی کر کے بیٹھی ہے اور جن لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تو یہ لوگ ابھی بھی یہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ان کے لیے ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کی خاطر چھٹی کر سکیں آج کا دن بھی یہ دیکھیں اپنا کام مزدوری کہہ رہے ہیں تو ان سے ملاقات کرتے ہیں کہ کیا ہے ایسی مجبوری ہے جس کے تحت آج کا دن بھی یہ منایا نہیں کیونکہ یہ انٹرنیشنل ڈے کے طور پر بنایا جاتا ہے تو یہ لوگ آج کیوں مزدوری کہہ رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے تھوڑے سے گفٹس بھی لے کے آئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں تو ان سے بات چھٹی تو یہ میں اوپر آ گیا ہوں جہاں پہ مزدور لوگ کام کر رہے ہیں اپنا تو یہ میرے ساتھ انکل جی ہیں جو کہ ٹھکے دار ہے شٹرنگ کے ابھی تو لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ چلے ملاقات بات میں ہوگی کام پہلے ہیں باقی چیزیں بات میں تو انکل جی دستوں کے آج مزدور لوگ سارے اپنے کاراچے بیٹھے ہیں تو اسی اپنی فورس لیاکتے کام شم کر رہے ہو تیدی کی وجہ ہے کام شم مجبوریاں نے کرا دے حالات ایسے نہیں مہگائی نہیں گزارہ ہونے مطلب آج جدہ دینے تو اسی ضائع کر لو دے تو اڈلی ہے بڑا ایمپورٹنٹ دینے لیکن لوکال ایمپورٹنٹ دینے تو اڈلی ہے مطلب کہ اے ہی اسی کہہ سکنے ہیں کہ حکومت پاکستان اس اڈلی ہے چیز انتظامات کرنے چاہیے کہ اسی بھی جنہے لوگی آفیسیز چا کام کر دے نرامنا بیٹھ کے انہوں نے مزدورے کرا کے چھوٹی کرا دیتی جنہے بینکر نے سارے یا دوسرے تو اڈلی ہے یہ بھی ہوئی نظام ہے کیونکہ ٹارہ سو چھاسی چھ امریکہ چھیک تنظیم چلی سی جدھی وجہ تو ہے مزدورے میں آیا جاندہ ہے کہ آٹھ کانٹے کام کرنا آٹھ کانٹے پھڑنا ہے ٹھٹ کانٹے سونا ہے لیکن ہون جی رہا ہے پاکستان اسی کی صورت ہے آلی تھے آلی صورت ہے آلی ہے کہ ایسی بہنگائی دی انہیں تانگیاں کے مطلب ہے ہاتھ تو جاراں چھٹی نہیں کر سا دے نہ ہاتھ سا دے نہ ہاتھ منا سا دے نہ کھوسٹی کوشش نہیں کر سا دے نہ صرف کوشش نہیں کر سا دے سا دے بچے پیٹھتے پار دے انکل جی کنے بچے بچہ ایک ہے بچہ ایک ہے چھے بچہ بچہ اگر آپ دینال ساری فورس کامکاری ندا خیار رکھ دیو انشاءاللہ کیونکہ پہلے انہوں نے کیونکہ کس ساتھ تھا کہ سوچی جاندی چیز آئی سوچی جاندی ہے کہ جدے انڈر کوئی کامکاری ہوں انہوں نے انہوں نے خیار رکھا جائے انہوں نے انہوں نے بہت چاہتے ہیں بہت شکریہ انکل جی ہی سی تے پوری کوشش کرنے آگے ہی سی تے پوری کوشش کرنے آگے بہت شکریہ انکل ہی سی تے پوری کوشش کرنے آگے انہوں نے میرا ایک ہے شو روم تے چکر لگ گیا تھے اتھے وہ چھوٹے چھوٹے بچے مکانک کام کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی انجن کھول کے بہٹھا ہے انہوں نے پتا بھی نہیں کہ آج مزدور دے ہوئے آفیس میں آیا ہوں تو آفیس میں بھائی کام کہہ رہے ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں علی بھائی تو میں نے علی بھائی آپ کیوں آئے آج آفیس میں آج لیبر دے تھا چھوٹی تھی مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ چھوٹی ہے تو میں اس لئے آئے آپ کو نہیں پتا لیبر دے کیا ہوتا ہے نہیں نہیں پتا کتنا پڑے ہو پانچ پانچ پڑے ہو دیکھیں کچھ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ آویرنس ہی نہیں ہوتی کہ کوئی لیبر دے آئے یا کوئی اس طرح کا دے آپ روٹین وائز مسا آفیس میں آئے جی تو میں آپ کے لئے اتنا کر سکتا ہوں آپ کے بہو سے ریکویسٹ کر کے کہ آج کی آپ کو چھوٹی دے دی جائے پھر خوش یا جی خوش چھوٹی کروانے لگے ہیں جی در دا کھا کیونکہ جو بہو سے وہ میرے بھی جاننے والے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ علی بھائی کو چھوٹی دے دیں ٹھیک علی بھائی یہ جو آپ کا کام ہے یہ میں کر لوں کوئی بھائی چھوٹی لو جی علی بھائی جارہی تو کنویس ہے ہے نا آپ کے پاس چلو ٹھیک اللہ حافظ نیا جی یہ بھائی چلے گئے ہیں بھائی چلے گئے تھے تو یہ جو ان کے بوس ہے سٹیٹ کے وہ میرے سمجھ لیں کے دوست بھی ہیں میں نے کہا علی بھائی کو چھوٹی دے دیں تو جو آفیس کا کام ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے کیا نہیں ہے کبھی لیکن کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک ہماری کوشش جہاں تک ہماری کامیش ہے جہاں تک ہم کام کر سکتے ہیں وہ ہمیں لازمی کرنا چاہیے تو یہ وہ مست کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس دن آپ چھوٹی دے رہے ہیں ان کے پیسے بھی آپ رکھ لیں نہیں چاہیے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے ان کو ریلیف دینا چاہیے مزدور دے پر سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے ہماری عزت نفس ہماری گر جاتی ہیں یا سوکال اس طرح کے ہماری سوچ ہوتی ہے لیکن اس طرح کبھی نہیں سوچنا چاہیے یہ جو کام کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں ہم جیسے کیونکہ ایک ہی گوڈ کے کریٹیڈ ہیں ہم ایک ہی اللہ نے ہمیں پوری انسانیت کو پیدا کیا اگر ہمارے اندر انسانیت ختم ہو جائے گی ہم اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑی چیز ہی وہ پسند ہے کہ آپ دوسروں کا خیار رکھتے ہیں جب انسان کے اندر سے دوسروں کا خیار رکھنا بند ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کہلانے کے وہ لائک نہیں رہتا تو اس وجہ سے یہ چیزیں آپ کو پرفارم کرنے میں اور فیل نہیں کرنی چاہیے تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے چلے میں بھی روڈز میں ہی خوب رہا ہوں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہاں کہاں پہ بلڈنز میں کام ہو رہا ہے شورونز میں کام ہو رہا ہے مکینکس اپنے سمجھنے کے انجن کول کے بیٹھے ہویا ہے اور جو ریڈی بغیرہ لگاتے ہیں مزدور وہ اپنے ریڈی لگائی ہے تو مزدور اپنا مزدوری کا کام کہہ رہے ہیں سارے اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہیں یا جو آفیسز میں کام کرتے ہیں کپلیس میں کام کرتے ہیں یا جو بینکرز ہیں باقی جو مزدور طبقہ ہے وہ اپنا کام کہہ رہے ہیں ان کے لیے سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں کو تو میں ان سے انٹرویوز لے رہا تھا کچھ لوگوں پتہ نہیں آج مزدور تھی ہے آج فرسٹ مہین ہے کچھ لوگوں کے یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے تو میرا بس یہی پیغام ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے ہمارے ملک پاکستان میں کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے یہاں کے لوگ ہمارے ہیں اور یہ ملک تب بھی قائم رہتا ہے جب ہم ان لوگوں کا خیار رکھتے ہیں اور مزدور طبقے کا سمجھ لیں کہ پاکستان بنانے سے لے کر ابھی تک بہت بڑا ہاتھ ہے ان لوگوں کا کیونکہ ظاہر اسی بات ہے بڑی اسے بڑے پلازاز کھڑا کرتے ہیں بڑی اسے بڑی کپنیز کھڑی کرتے ہیں ان لوگوں کو لیڈ تو ڈیفرینٹ پڑے لکھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو اندر کا کام ہے جو کونسٹرکشنز کا کام ہے جو سمجھ لیں کہ ہاتھ سے کرنے والا کام ہے وہ مزدور طبقہ ہی گہرہ ہوتا ہے تو جو ہاتھ سے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بھیکتی ہوتے ہیں وہ بڑے کارامت ہوتے ہیں ان کے لیے یہ میرا سلام ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیشہ حفاظت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے کیونکہ حالات ہے اس مہنگائے کے پور فتن دور میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے تو ہمیں بھی چاہیے کیونکہ یہ ملک پاکستان تب بھی چلتا ہے جب ہم سب سارے لوگ کٹھے ہو کے اس کو چلانے کی کوشش کریں چاہے آپ کسی بڑی کمپنی میں کام کرے ہیں چاہے شو روم میں کام کرے ہیں چاہے آپ جو بھی کام کرے ہیں جو بھی آپ کے انڈر تبکہ آتا ہے ان کا خیار رکھیں ملٹی نیشنلز کمپنیز ہیں ان کے آپ انٹرویوز دیکھ لیں جو بڑے بڑے لوگوں نے کام کی ہے ان لوگوں کو کسی بڑے لوگوں کے حساب سے ورکر ان کی کمپنی میں کام کرتے تھے ان کو ایک ایک بندے کے ایک ایک حالات کا بتا ہوتا تھا تب جا کے کوئی کومی ترقی کرتی چب جا کے کوئی کمپنی ترقی کرتی چب جا کے آپ کا نام بڑتا ہے اب جس شعبے میں بھی ہے جو بھی آپ لوگوں کے انڈر کوئی بھی کندہ کام کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا خیار رکھیں ان کو ایک ایک حالات کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جب ان کے حالات کا پتا ہوگا ایک ایک چیز کا آپ کو پتا ہوگا وہ لوگ آپ کے لیے اور زیادہ مہنے سے کام کرے گے کیونکہ یہ لوگ ہے ہی مہنیتی طبقہ لوگوں کا خیار رکھتے ہیں تو یہ مہنیتی طبقہ اور آپ کے لیے آپ کی کامیابی کا باعث بڑتا ہے تو میرے آج کی ویڈیو بنانے کا پرپس یہ تھا کہ جہاں پہ یہ انٹرنیشنل لیول کے بھی یہ ڈے منایا جا رہا ہے آج میں بھی سمجھنے کے گجرہ والا میں یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا 1886 میں جن مزدور طبقوں نے آواز اٹھائی تھی اپنے حق کے لیے اتنا فیدہ ہوا کہ آج بھی وہاں پہ 8 گھنٹے مزدوری 8 گھنٹے تفری اور 8 گھنٹے سوتے ہیں لوگ تو اتنا مطلب کہ committed کام ہے اور ادھر میں جی جو چیز واج کہا رہا ہوں زیادہ لوگ 15-16-16 گھنٹے کام کہہ رہے ہیں گھر جاتے ہیں اپنے بچوں کو تھوڑا سا ٹائم سپینٹ کرتے ہیں تھکے آرے پھر سو جاتے ہیں پھر اٹھ کے اپنے کام پہ نکل جاتے ہیں تو ان لوگوں کو میرا سلام ہے میں سلام ہی پیش کر سکتا ہوں یا اپنی آواز آپ لوگوں تک پوچھا سکتا ہوں تو میرے کے نیکس ویلوگ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ نکل موسیقی موسیقی موسیقی